ڈراما سیر مائری کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاقر کے ساتھ مل کر سمحالے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی کاروبار کو سمحال لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیر چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحالے لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھاوی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھاوی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھاوی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے تمہیں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھاوی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمالنے کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھاوی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں اس پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترچ لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانٹے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو بیٹی ہی نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو وہ آپ کے دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر اینی صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی چاہتی ہے کہ میں ان کو بالکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی تباہیوں کا باعث یہ ہے اگر میری بہن کی زنگی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے لیکن میں اب ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی نہ تو میں مزید اپنی ماں کی زنگی تباہ ہونے دوں گی اور نہ ہی اپنی بہن کی چاہے اس کے لیے مجھے آپ دونوں کے خلاف ہی کھڑا کیوں نہ ہو رہا پڑے اب میں کمزور بچی نہیں ہوں بلکہ ایک شادی شدہ اور ایک مضبوط عورت ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ میں سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں رات کے وقت جب سمینہ آفیس سے آتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ گرنے ہی لگی ہوتی ہے فاکھر اسے دیکھ لیتا ہے اور فاکھر اپنے ماں کو بچاتے بچاتے شورٹ بچا دیتا ہے آئیشہ اور سائیکہ بھی شورٹ سنکر خورن سے فاکھر کے کمیرے براما سیل مائری کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاکھر کے ساتھ مل کر سمحالے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو سمحال لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفی چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمالیں لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھاوی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھاوی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھاوی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے تمہیں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھاوی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمال لیں کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھاوی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر چیز سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسے عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں اس پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا طرح لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر آئیشہ اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہیوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو آپ کے دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر ایری صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی چاہتی ہے کہ میں ان کو بالکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی تباہیوں کا باعث یہ ہے اگر میری بہن کی زنگی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے لیکن میں اب ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی نہ تو میں مزید اپنی ماں کی زنگی تباہ انہیں دوں گی اور نہ ہی اپنی بہن کی چاہے اس کے لیے مجھے آپ دونوں کے خلاف ہی کھڑا کیوں نہ ہو رہا پڑے اب میں کمزور بچی نہیں ہوں بلکہ ایک شادی شدہ برامہ سیر مائری کے آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاقر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیس چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمالیں لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھاوی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھاوی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھاوی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے تمہیں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھاوی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمال لیں کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھاوی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں اس پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا طرح لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر آئیشہ اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہیوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو وہ آپ کے دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر ایلی صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میں ان کو بلکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی طرف کیونکہ ہمارے گھر کی طرف سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاخر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ اوفیر چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحا لے لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھائی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھائی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھائی اس کاروبار کو سنبھال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سنبھالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے میں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھائی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمالنے کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھابی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالہ چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسے عورتیں ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا تلس لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے تیس لہجے میں بات کرو گی موسیقا براما سیر مائری کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاخر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ گلت کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری حیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیر چلی جاتی ہے سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھابی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھابی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے میں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاقر کا حق ہے اور سمینہ بھابی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمالنے کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھابی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالہ چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسے عورتیں ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں اس پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترس لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہیوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو آپ کی دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر اینی صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی چاہتی ہے کہ میں ان کو بلکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی تباہیوں کا باعث یہ ہے اگر میری بہن کی زنگی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے لیکن میں اب ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی نہ تو میں مزید اپنی ماں کی زنگی تباہ ہونے دوں گی اور نہ ہی اپنی بہن کی چاہے اس کے لیے مجھے آپ دونوں کے خلاف ہی کھڑا کیوں نہ ہو را پڑے اب میں کمزور بچی نہیں ہوں بلکہ ایک شادی شدہ اور ایک مضبوط عورت ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ میں سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں رات کے وقت جب سمینہ آفیس سے آتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ گرنے ہی لگی ہوتی ہے فاکر اسے دیکھ لیتا ہے اور فاکر اپنے ماں کو بچاتے بچاتے شورٹ بچا دیتا ہے آئیشہ اور سائیکہ بھی شورٹ سن کر فورن سے فاکر کے کمرے کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر وہ سمینہ کو اٹھا کر ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں لیکن رہیلہ اور حبیب نہیں چاہتے حبیب کہتا ہے کہ آخر بھاگی نے میرے لیے ایسا کیا ہی کیا ہے جو میں ان کے لیے پیچھے جاؤں اور رہیلہ اسے روک دیتی ہے رہیلہ حبیب سے کہتی ہے کہ آج تک جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ صرف اور سے سمینہ بھاگی کی وجہ سے برامہ سیل مائری کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاقر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیل چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحالیں لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھابی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھابی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھابی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے میں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھابی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمال لیں کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھابی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر چیز سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسے عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں اس پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترس لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر آئیشہ اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہیوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو آپ کے دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر اینی صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی چاہتی ہے کہ میں ان کو بالکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی تباہیوں کا باعث یہ ہے اگر میری بہن کی زنگی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے لیکن میں اب ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی نہ تو میں مزید اپنی ماں کی زنگی تباہ ہونے دوں گی اور نہ ہی اپنی بہن کی چاہے اس کے لیے مجھے آپ دونوں کے خلاف ہی کھڑا کیوں نہ ہورا پڑے اب میں کمزور بچی نہیں ہوں بلکہ ایک شادی شدہ اور ایک مضبوط عورت ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ میں سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں رات کے وقت جب سمینہ آفیس سے آتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ گرنے ہی لگی ہوتی ہے فاکر اسے دیکھ لیتا ہے اور فاکر اپنے ماں کو بچاتے بچاتے شورٹ بچا دیتا ہے آئیشہ اور سائیکہ بھی شورٹ سن کر فورن سے فاکر کے کمرے کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر وہ سمینہ کو اٹھا کر ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں لیکن رہیلا اور حبیب برامہ سیل مائری کی آج اس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاکر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیل چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحا لے لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتحہ ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھابی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھابی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھابی اس کاروبار کو سنبھال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سنبھالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے میں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سنبھال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھابی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سنبھال لے کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھابی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں اس پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترس لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر آئیشہ اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہیوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاقر نے دیا ہے فاقر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو آپ کے دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر ایری صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میں ان کو بالکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی تباہیوں کا باعث یہ ہے اگر میری بہن کی زنگی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے لیکن میں اب ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی نہ تو میں مزید اپنی ماں کی زنگی تباہ ہونے دوں گی اور نہ ہی اپنی بہن کی چاہے اس کے لیے مجھے آپ دونوں کے خلاف ہی کھڑا کیوں نہ ہو رہا پڑے اب میں کمزور بچی نہیں ہوں بلکہ ایک شادی شدہ اور ایک مضبوط عورت ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ میں سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں رات کے وقت جب سمینہ آف براما سیر مائری کے آج ہی اس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاخر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیر چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحا لے لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھاوی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھاوی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھاوی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے میں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھاوی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمال لیں کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھاوی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترس لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر آئیشہ اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو آپ کی دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر ایری صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی جاتی ہے کہ میں ان کو بلکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی تباہیوں کا باعث یہ ہے اگر میری بین کی زنگی خراب ہوتی ہے درامہ سیل مائری کہ آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاخر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ اوفیر چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحا لے لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھاوی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھاوی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھاوی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے تمہیں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھاوی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمال لیں کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھاوی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسے عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترس لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر آئیشہ اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈی موسیقی براما سیر مائری کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ حبیب کے بدلتے ہوئے روئیے اور عجیب و غریب حرکتوں کے شروع ہونے کے بعد سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاخر کے ساتھ مل کر سمحا لے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو سمحا لوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیر چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحا لے لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتح ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھاوی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھاوی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھاوی اس کاروبار کو سمال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سمالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے چیسے میں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سمال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھاوی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سمالنے کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو وہ اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھاوی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر سی سمالہ چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسے عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترک لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے ساتھ دیکھتا ہے ساتھ دیکھتا ہے سمینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود اپنے شوہر زہیر کے کاروبار کو اپنے بیٹے فاخر کے ساتھ مل کر سمحالے گی اور اس کو ترقی دے گی کیونکہ اسے مزید حبیب پر یقین نہیں ہے حبیب اور فراز دونوں مل کر کچھ بھی کاروبار کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں سمینہ گھر میں سب کو بتا دیتی ہے کہ اب میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کے کاروبار کو سمحالوں گی اور مجھے یقین ہے کہ گھر کے معاملات میری بہو اینی میری غیر موجودگی میں بہت اچھے سے نبھائے گی مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتی ہے جب سمینہ آفیل چلی جاتی ہے تو حبیب کہتا ہے کہ جب کاروبار کو عورتیں سمحالیں لگ جائیں تو پھر تو اس کاروبار پر فاتحہ ہی پڑھ دینی چاہیے لیکن سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی آپ کو ویسے بھی سمینہ بھائی اور فاخر کا ہی سب سے زیادہ حق ہے اس کاروبار پر اور مجھے یقین ہے کہ سمینہ بھائی زہیر بھائی کی محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیں گی جس پر وہ سائکہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تمہیں بہت یقین ہے کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بہتر سمینہ بھائی اس کاروبار کو سنبھال سکتی ہے میں نے ایک عرصے سے اس کاروبار کو سنبھالا ہے اور اب دیکھو مجھے اس طرح سے اس کاروبار سے بے دکل کر دیا گیا ہے جیسے میں زہیر بھائی کا کچھ لگتا ہی نہیں جس پر سائکہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ نے زہیر بھائی کی موجودگی میں چاہے اس کاروبار کو کتنے ہی اچھے سے سنبھال لیا ہو لیکن اب اس کاروبار پر صرف اور صرف فاخر کا حق ہے اور سمینہ بھائی نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کاروبار کو سنبھال لیں کی تو اس میں غلط ہی کیا ہے ویسے بھی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہے اگر سمینہ بھابی آگے بڑھ رہی ہے ایک عورت بند کر بھی وہ اپنے شوہر کیا ہر چیز سمالا چاہ رہی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے جب آئیشہ سمینہ کے ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں حبیب کے سامنے بولتی ہے تو رہیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی تباہی کا باعث بنتی ہیں جب یہ بات اینی سنتی ہے تو اینی رہیلہ سے کہتی ہے کہ تمیز سے بات کریں آپ میری ماں سے آپ میری ماں کو اس طرح کے الفاظ میں اس پکارنے والی ہوتی کون ہے اور جب حبیب اینی کا ترچ لہجہ رہیلہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے اینی کو ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ تم تمیز سے بات کرو تمہاری اتنی حمد کہ تم رہیلہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور پھر آئیشہ اینی کو روکتی ہے اور حبیب سے کہتی ہے کہ کیوں میری بیٹی ہیوں نہیں بول سکتی اور ویسے بھی اسے ہر حق فاخر نے دیا ہے فاخر چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈٹ بنائے اپنی بیوی کو آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں ایسا کیا کیا ہے جو آپ کے دوسری بیوی کو عزت دے اور پھر اینی صاف صاف الفاظ میں کہہ کر چلی چاہتی ہے کہ میں ان کو بلکل بھی عزت نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے گھر کی تباہیوں کا باعث یہ ہے اگر میری بہن کی زنگی خراب ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے لیکن میں اب ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی نہ تو میں مزید اپنی ماں کی زنگی تباہ انہیں دوں گی اور نہ ہی اپنی بہن کی چاہے اس کے لیے مجھے آپ دونوں کے خلاف ہی کھڑا کیوں نہ ہو را پڑے اب میں کمزور بچی نہیں ہوں بلکہ ایک شادی شدہ اور ایک مضبوط عورت ہوں اور اب مجھے یقین ہے کہ میں سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں رات کے وقت جب سمینہ آفیس سے آتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ گرنے ہی لگی ہوتی ہے فاکر اسے دیکھ لیتا ہے اور فاکر اپنے ماں کو بچاتے بچاتے شور بچا دیتا ہے آئیشہ اور سائیکہ بھی شور سن کر فورن سے فاکر کے کمرے کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر وہ سمینہ کو اٹھا کر ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں لیکن رہیلا اور حبیب نہیں چاہتے حبیب کہتا ہے کہ آخر بھابی نے میرے لیے ایسا کیا ہی کیا ہے جو میں ان کے لیے پیچھے جاؤں اور رہیلا اسے روک دیتی ہے رہیلا بھابی سے کہتی ہے کہ آج تک جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ صرف اور سے سمینہ بھابی کی وجہ سے